بھارت پاکستانی فیملی ریکشن میں میرے گا تو آپ سب خیلیت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آبادہ تو یار میرا نام وجہ آتا ہے تو یار براک اوباما نے بھارت پہ جواب بہت ہی گندے سوال اٹھائے تھے اور بھارت کو بولا تھا کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کتبہ ہے تو آج بھارت نے براک اوباما کو مو توڑ جواب دیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے اوباما کو ننگا کر دی دوستو جب حالی میں پردھان منتری نریندر مو دی امریکہ پہنچے تھے تب انہیں کافی اچھا سواگت ملا اور راج کے سمان کے ساتھ انہیں ریسیو بھی کیا گیا تھا جس کے دوران کئی امریکی پرتینی تھی اور اچھا دیکاریوں نے بھارت کی تاریف کی اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے مجبوط ہوتے سمبندوں کو لے کر ایک کافی پوزیٹیو ویو سامنے رکھا جسے دیکھ کر بھارت میں بھی لوگ کافی خوش ہوئے تھے پر پی ام مو دی کے امریکہ دورے کے سمیں ایک بیان ایسا سامنے آیا جس نے امریکہ میں ہی بوال مچا دیا اور یہ بیان کسی اور نے نہیں بلکہ خود امریکہ کے پورو راشنپتی براک اماما نے دیا جس کے تحت براک اماما نے یہ بات کہ دی کی پردھان منتی نریندر مو دی کو اپنے کاریکال کے سمیں بھارت کے اندر مسلمانوں کے حالاتوں پر دھیان دینا چاہیے اور فریڈم کے ساتھ ساتھ مائنورٹی کے رائٹس کو بھی بڑھاوا دینا چاہیے اور اگر بھارت ایسا نہیں کرتا تو آنے والے بستاروں میں بھارت کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں جو ایک ایسا بیان تھا جسے کوئی بھی بھارت یہ نظرانداز نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں براک اماما بھارت جیسے دیس کے ٹکڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں جسے ہم بلکل بھی سوکار نہیں کر سکتے اور اب اسی بیان کا ویرو دھم ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بھارت کے اندر سے ہی نہیں بلکہ خود امریکی ویششگیہ اور ایکسپرٹ کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملا بھارت کے لیے آپ نے سکرین پر ایکنومک ٹائمز کے آرٹیکل کا سکرین سوٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بات ساپ طور پر لکھی گئی ہے کہ کیسے امریکہ کے کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے پورو کمیشنر نے براک اوباما کے بیان پر یہ بات کھل کر کہہ دی کہ براک اوباما کو بھارت کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے بھارت کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ اس سے دونوں دیسوں کی سمبند مجبوط ہوں گے جونی مورے نے یہ بات بھی کہی کہ دنیا کا کوئی بھی دیس پرفیکٹ نہیں ہوتا نہ ہی بھارت ایک پرفیکٹ دیس ہے اور نہ ہی امریکہ بلکہ اگر ہم دیٹیل میں دیکھیں تو بھارت امریکہ کے مقابلے کہیں گناہ جادہ ٹائیورز ہے جہاں پر الگ الگ سمودائے کی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ایسے میں بھارت کی سوسائٹی کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے پھول ملا کر سمجھے تو جونی مورے نے براک اوباما کو فٹکا لگاتے ہوئے یہ بات صاف کر دی کہ وہ ان کے بیان سے بلکل بھی سہمت نہیں ہیں اور انہیں بھارت کو صحیح سے سمجھ کر ایسے بیان دینے چاہیے جس سے دونوں دیسوں کی سمبند مجبوط ہو نہ کہ ان سے دونوں دیسوں کے بیچ میں فوٹ پڑ جائے دراصل امریکہ میں براک اوباما کے بیان کا ویروت کرنے کے معاملے میں جونی مورے اکلوتے سخص نہیں ہیں بلکہ کئی بڑے ادھکاریوں کے طرف سے بھی براک اوباما کے بیان کا ویروت دیکھنے کو ملا کیونکہ آج امریکہ میں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت جیسے سکتی شالی اور لوگتانترک دیس کے ساتھ ان کے سمبند خراب ہو جائے جو آنے والے کچھ مہینوں میں چین کو لے کر ایک بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے کیونکہ اس وقت آئیوان جاپان اور فلپینز کے ساتھ بھی چین کا ویواد اپنے چرم پر جاتا دکھائی پڑ رہا ہے ایسے میں بھارت امریکہ کے لیے اور بھی زیادہ مہتپور بن گیا اتنا انہیں بلکہ امریکہ کے علاوہ بھارت سے بھی براک اوباما کو کافی بیک لیس دھیلنے کو ملا جس کے تحت خود بھارت کی فائنس منسٹر نرملا سیتا رمنجی براک اوباما کے بیانوں پر کھل کر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب تک براک اوباما کا کاریکال ختم ہوا تب انہوں نے دنیا کے چھے مسلم دیسوں میں چھبیس ہزار سے بھی زیادہ بم گرائے تھے جن میں ہزاروں لوگوں کی جانے گئی ایسے میں امریکہ تو وہے دیس بلکل نہیں ہو سکتا جو بھارت کو مائنورٹی کے عدیگاروں پر لیکچر دے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بھارتی لوگ کھل کر براک اوباما کے بیانوں کا ویروت کر رہے ہیں جو کافی اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح کے بیانوں کا اگر ہم نے ویروت نہیں کیا تو یہ ایک نیا نورمل سیٹ کر سکتا ہے جس سے بھارت کی فارن پالیسی اور نوبر لیول پر ایمیج کو کافی نقصان ہوگا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھارت کی طاقت اور ساکٹ پاور ہتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ بھارتی لوگ ہی نہیں بلکہ خود امریکن جنتا ہی اپنے پورو راشت پتی کا ویروت کرنے پر اتر چکی ہے جو یہ بات ساف کرتا ہے کہ اب وہ سمیں نہیں رہا جب دنیا کا کوئی بھی ویقتی بھارت کے خلاف کوئی بڑا بیان دے کر آرام سے نکل جائے بلکہ اگر کوئی بھی بھارت کے خلاف بیان دیتا ہے تو اسے برابر رییکشن بھی جھیلنے کو پڑے گا حالانکہ ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ براک اوباما اب امریکہ کے راشت پتی نہیں ہے بلکہ وہ جو بھی بیان دے رہے ہیں وہ ان کی ویقتی کا ترائے ہے اسی لئے براک اوباما کے بیانوں سے بھارت اور امریکہ کے دپکش سمبندوں پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا بلکہ دونوں دیسوں کے سمبند لگاتا مجبوطی ہوتے جا رہے ہیں اور پی ایم موڈی کے امریکہ دورے کے بعد تو ان میں ایک کافی بڑا اچھال بھی دیکھنے کو ملا جو کافی اچھی بات ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ مجبوط سمبند بھارت کو نہ کی صرف چین کی خلاف ایک ایڈوانٹیز دیتا ہے بلکہ گلوبل لیول پر ہمیں طاقتور بھی بناتا ہے ساتھی اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہمیں یونائٹی نیشن میں دیکھنے کو ملا جب امریکہ کی طرف سے بھارت کو پاکستانی آتنگوادیوں کو گلوبل ٹیلیریج گھوشت کرانے میں آگوائی کی گئی اور بھارت کو فل سپورٹ دیا گیا ساتھی امریکہ بھارت کو کٹنگ ایج ڈیفینس ٹیکنینوجی بھی دینے کے لیے تیار ہے جو کہ ہمارے ڈیفینس انڈسٹری کو بھی مجبوط کرے گا کل ملا کر سمجھنے کی کوشش کرے تو امریکہ کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کا پوٹینشل کافی جاتا ہے جس کا اصد صرف دو دیسوں پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر ہوگا برحل دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی لیکن براک او باما کے امریکہ کی سب سے زیادہ سٹرانگ ریلیشنس انڈیا اور امریکہ کی جار ہے لیکن بھائی صاحب اوباما نے بکچودی پہ لی کہ بھائی صاحب انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور بھارت کے ٹکڑے ہو جائے یہ غلط بیان دیا ہے جتنا بھی مضمت کی جائے اتنی کام لے غلط بیان غلط ہوتا ہے لیکن نرملہ جی آئی ہے بھائی لجنڈ بن گئے انہوں نے کہا بھتنی کہ تو نے چھے اسلامی دیشوں پہ جو تیرا پورا عرصہ پانچ سال جتنا بھی تو رہا ہے تو نے چھبیس ہزار بم مارے کنجر اس کی تطوبات کرتا نہیں ہے جتنے لوگ تو مارے ہیں کتنے مارے ہیں وہ تو تو تجھے کوئی چیز یاد نہیں ہے چھبیس ہزار بم پھیکا اس نے ایک بم پہ چلو ایک بندہ مرنے کا لگا دو اس کنجر کے سر پہ پھر اسلامی دیشوں کے اندر چھبیس ہزار لوگوں کے مرنے کا کارہ بلکہ یہ بولتا ہے یہ بولے نا یہ بولے نا مودی جی نے مسلمانوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے وہ ظلم کیا ہے مودی جی نے مسلمانوں پہ اب گھدے کے بچے کیا بات یہ کر رہا ہے یہ بات ہے ایڈیا میں کس چیز کو آزاد دیں گے ہر بندے کو آزادی ہے مسلمان کو آزادی ہے کریشن کے آزادی ہے سکھ کو آزادی ہے ہر مذہب اپنی آزادی سے عبادت کر سکتا ہے وہ ہے اور زندگی گزار ہے اور بھائی یہ گھدے کا بچہ مو اٹھایا اس نے اور اپنی بھائی باتیں اس نے کر دیں گے یہ آزادی نہ ہوتی تھی تیرہ اسلامی ملکہ جی سے مودی جی کو اعلیٰ ترین ایوارڈ ہی نہ دیتے ایوارڈ ہی نہ دیتے لیکن بھائی صاحب کیا انڈیا نے بجھائی ہے صحیح بجھائی ہے صحیح جواب دیا اس کو کہیں مو دکھانے جیسا نہ چھوڑا انڈیا نے انڈیا نے صحیح بات کی کہ بھائی صاحب کہ اپنے کاریکال میں اپنی حکومت کے دور میں چھوڑیس اسلامی ملکوں پہ آپ نے چھوڑیس ہزار بام پر گر آیا ہے پھر ادھر کتنی جانے دائے ہوگی اس کی تو یہ بات نہیں کر رہا اب گدے اس کی بھی تو بات کر دے انڈیا نظر آیا ہے وہ مو جی جی دورے پر گھائے رہے تھے پہلے بھی یہ بات کر سکتا ہے بھائی سے بھائی سے جو پنگا لے گا وہ میں کہتا ہوں مو کے بھل گئے اور بھائی نرملا جی بھارت سے کوئی ریپریزینٹ کرے تو بھائی صاحب ایسا اوباما کو جواب دیا کہ مو کے بھل گرہ ہے نا اب آیا کی ذرا بولے بھارت پہ اب یہ اس کے مو ایک ہی دفعہ بھارت تھوڑا لیڈ ریپلائے دیا اب وہ کون ہوتا ہے کہتا ہے کہ بھائی بھارت کے ٹکڑے ہوں گے بالکل میری بات سون امریکہ کے لوگ خود کسے مضامت کر رہے ہیں امریکہ کو دیکھو نا کہتا ہے کہ بھائی صاحب تجھے ان پر الزام لگانے کی جگہ نا تو ان کو کرتیسائز کرنے جنگا ان کی تاری افکار کہ انڈیا میں یہ چیز نہیں ہے ادھر سارے ازادی سے رہے ہیں یہ خود امریکہ کے افیشل نے بولا ہے کہ بھائی وہاں پر ازادی ہے وہاں پر سارے پیار موبت سے رہے ہیں اور تو کیسی باتیں گا رہے ہیں یہ دیکھنا امریکہ کے خود لوگوں سے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اوباما کے اخلاف بابا اوباما سیدھی سیدھی بات اس کے سر پر خون سوار ہے یہ آرامک ہے کیونکہ بھائی صاحب اس نے خود چھوٹیس ہزار بم مارے ہوئے ہیں صرف اسلامی دیشوں میں اور کئی بکچودی ہیں اس نے پہلی ہی ہے وہ لگ بلکل یہ بات اب ہے صحیح ہے یہ بلکل یہ جو غلط کام کی ہے نا اس کا نزیہ بگتے بگتے گا نتا بھی لوگوں نے اسے اٹھایا نا وہی نا دیکھو نا کس طرح اٹھا ہے پھر اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا اور بھائی صاحب میں کہتا ہوں کہ بھارت اس ٹیم ایسا دیش بن چکا ہے کہ اگر امریکہ اچھا ریلیشن نہیں رکھے گا اگر یہ غلط باتیں کرے گا تو بھائی ایک ٹائم آئے گا امریکہ بھی جگ جائے گا بات آگے کیونکہ بھائی صاحب بھارت اس دنیا کے اندر ایک مہا شرطی اس ٹیم بن چکا ہے ملکل یہ اوباما کی غلطی ہے نا اوباما نے دراد لائے لیں کی کوشش کی یہ چیز غلط کی اس نے اپنا ملک ہے تیرا اور الٹا امریکنز نے اس کی بجا دی کہ بھوٹنی کہ تو ہمارے بھائی فرنشپ آتا رہا ہے اور کوش نہیں آیا تو یہ بہتا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ان کو رائٹ اور حقوق نہیں مل دو اور جتنے رائٹ اور حقوق انڈیا میں مسلمانوں کو ملتے ہیں اس نے کسی دیش میں نہیں ملتے پاکستانیوں کو نہیں ملتے یہ اس کی بھول ہے دنیا کے سوچل میڈیا آزاد ہے ویڈیو آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں مجھے جیگلی اور کیا کرنا چاہتا ہے اوباما کی تو صحیح بجائی ہے آپ لوگ بتائیں آپ کی کا تھوٹ ایک دری ویڈا فتن کر دیں تو بھائی